فلم کی شروعات ہوتی ہے ایک فیملی سے اور ہم ریڈ نام کے ایک بندی کو دیکھ پاتے ہیں جو اپنی بیوی ایولین اور اپنے بچے کین کے ساتھ ایک نئے گھر میں سیپٹ ہوتا ہے اس کارن گھر میں بہت سارا کام باقی تھا جو ساری لوگ مل کر کرتے ہیں ایسے ہی کچھ دن گجرتے ہیں اور وہ لوگ وہاں پر خسی خسی رہنے لگتے ہیں ایک دن ریڈ جب اپنے کام پر ہوتا ہے تو ایولین کو کین کو اسکول سے لانے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ اپنے کام میں بھیجی تھا اس کارن ایولین کین کو اسکول سے لانے کے لیے چلی جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات اسکول کی پرنسپل سے ہوتی ہیں اسکول کی پرنسپل ایولین کو بتاتی ہے کہ ان کا بیٹا کین پڑھنے میں بہت تیج ہے پرنسپل کی باتیں سن کر ایولین کو بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد ایولین اپنے بیٹے کین کے پاس پہنچتی ہیں جو سبھی لوگوں سے دور اکیلے بیٹا تھا اور اداس بھی تھا وہ اپنے بیٹے کو لے کر گھر جانے لگتی ہیں راستے میں ایولین کین سے اس کے آج کے دن کے بار میں پوچھتی ہیں تو کین ایولین کو بتاتا ہے کہ اسے اسکول میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا اس کے ٹیچر اور اس کے ساتھ ہی شیڈنٹس بھی اسے پسند نہیں کرتے اور اسے بولی کرتے ہیں اور یہی کان تھا کہ کین کو اس اسکول میں نہیں پڑنا تھا لیکن ایولین اسے سمجھاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ سہر میں سب سے اچھا اسکول یہی ہے ایک دن ایولین اپنی موم سے کال پر بات کرتی ہیں تب ہی درواجے کی بیل بجتیاں اور ایولین بہار اپنے ہی ایک دوست یوری کو دیکھتی ہیں جو اسے ملنے کے لیے آیا ہے دراصل یوری ایک تانترک تھا جو گھر کے اندر موجود کو سوپر نیچرل پاور کو کنٹرول اور انہیں محسوس کرنے میں سکسم تھا وہ ایولین کو چیتاؤنی دینے آیا تھا وہ بتاتا ہے کہ اسے اس سہر میں بڑی ساؤدانی سے رہنا ہوگا کیونکہ آئے دن اس سہر میں بہت ساری ایسے گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں جو بلکل ہی انیکسپیکٹڈ ہیں دراصل ایولین کا پریار ابھی ابھی اس گھر میں سپٹ ہوا تھا اور یوری کو ایولین کی فیملی اور اس کی چنتہ ہو رہی تھی اس کانڈ وہ اسے سمجھانے آیا ہوا تھا تب ہی ریڈ وہاں پر کین کو لے کر اپنے کام سے لوٹ آتا ہے وہ یوری کو دیکھ کر بہت جدہ گصہ ہو جاتا ہے کیونکہ ایولین بھی یوری کی ہی طرح تھوڑی دھارمک تھی اور وہ ان سب چیزوں کو مانتے تھے جن پر ریڈ یقین نہیں کیا کرتا تھا اس کانڈ ریڈ ایولین سے کہتا ہے کہ وہ یوری کو دوبارہ یہاں پر نہ بلائے اور اسی واپس بھیجنے کو کہہ دیتا ہے ایولین اپنے دوست کو بعد میں آنے کا بول کر وہاں سے بھیج دیتی ہے اس کے بعد ایولین ریڈ سے سارا معذرہ پوچھتی ہے کہ آخر اسکول میں ایسا کیا ہوا تو ریڈ ایولین کو بتاتا ہے کہ اسکول میں کچھ بچے کین کو بھولی کر رہے تھے اس کانڈ کین نے ان میں سے ایک ہی بچے کو بہت مارا اور وہاں موجود ساری بچے کین کو بھولی کرنے لگے اور یہی کانڈ تھا کہ اسے پرنسپل نے کچھ دنوں کے لیے سسپینٹ کر دیا اب اس بات سے کین کے پیرنٹس بہت زیادہ چنٹی تھے کیونکہ ان کا بیٹا اب تھوڑی الگ سی حرکتے کرنا لگا تھا وہ عام بچوں کی طرح بیہیو نہیں کر رہا تھا اس کانڈ انہیں فکر ہونے لگتی ہے وہ اپنے بچے کو سمجھانے کی کوسس کرتے ہیں اور اسے سجا کے طور پر ٹی وی اور ویڈیو گیم کھیلنے سے منع کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی گلتیوں کو مانے اور کچھ ڈسپلین سیکھ سکے ساری سجا سننے کے بعد کین بہت زیادہ نراس ہو جاتا ہے لیکن ریڈ اور ایولین کو اسے اس طرح سے دے کر بہت بورا لگتا ہے اس کانڈ وہ کین کو بتاتا ہے کہ وہ کل صبح ایک ٹریپ پر جائیں گے یہ بات سنن کر کین بہت خوص ہو جاتا ہے کیونکہ اسے جنگل میں گھومنے میں بڑا مجھا آتا تھا اگلی صبح کین سب سے پہلے جاگ جاتا ہے سارے لوگ دیار ہو کر اس ٹریپ کے لیے نکل جاتے ہیں جہاں پر ریڈ اور ایولین ابھی بھی اپنے بیٹے کے برطاو کو لے کر کافی چنتی تھے باتیں کرتے ہی کرتے وہ لوگ جنگل میں آگے بڑھتے ہیں اور کین ان دونوں سے دور ہو جاتا ہے تب وہ کین کو ڈھونڈنے لگتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک میدان میں آ جاتے ہیں جہاں پر کین کھڑا ہوا تھا اور وہ ایک درواجے کے پاس کھڑا تھا جو کہ بہت زیادہ عجیب سا درواجہ ہوتا ہے اس درواجے کو دیکھ کر ایولین اور ریڈ دونوں لوگ ڈر جاتے ہیں کیونکہ وہ درواجہ بہت عجیب تری سے وہاں پر رکا ہوا تھا کیونکہ وہاں پر نہ ہی کوئی گھر تھا اور نہ ہی کوئی بلڈنگ وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس درواجے کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اس کا نیولین اس درواجے کی چابی ڈھونڈنے لگتی ہیں کیونکہ اس درواجے کو چین سے باندھ گیا تھا اسے وہ چابی مل جاتی ہیں اور وہ لوگ اس درواجے کو لے کر اپنے ساتھ گھر آ جاتے ہیں اس درواجے کو گھر لاکر ایولین اسے اچھے سے ٹھیک کرنے لگتی ہیں اور اس پر پینٹ کر کے وہ اسے ایک علماری میں فٹ کر دیتی ہیں حالانکہ وہ درواجہ بہت پورا نہ تھا لیکن ایولین نے اسے بلکل نیا کر دیا اور اسے گھر میں ہی لگا دیا تھا اب ایولین گروسری مارکٹ جانے کے لیے اپنا کوٹ اس کورڈ سے بہا نکالتی ہے اور اس کے کوٹ سے اسے کچھ بدبو آتی ہے وہ کین سے پوچھتی ہے تو کین اسے بتاتا ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا وہ اس بات کو اگنور کر کے مارکٹ چلی جاتی ہے سامان لے کر جب وہ اپنی کار کے چابی جیب سے نکالتی ہے تو چابیوں کو ساتھ کچھ کیڑے اس کی جیب سے نکلتے ہیں ان کیڑوں کو دیکھ کر وہ بوری طرح سے ڈر جاتی ہے کسی طرح وہ گھر پہنچتی ہے اور اس بات کو سوز سوز کر پریسان تھی وہ ریڈ کو بھی اس بار میں بتاتی ہیں لیکن ریڈ کو ان سب چیزوں پر بلکل بھی یقین نہیں تھا اس کا ماننا تھا کہ سائد کین نے ہی اس کے ساتھ کوئی پرینک کیا ہے اب اسی رات ایولین کیچن میں جاتی ہے تو اسے اسی دروازے کے پاس ایک اسپریٹ نجر آتی ہے جسے دیکھ کر وہ بوری طرح سے ڈر جاتی ہے جب ایولین لائٹ سون کرتی ہے تو اسے وہاں پر کین نجر آتا ہے کسی طرح ایولین اپنے آپ کو سنبھالتی ہے اور پھر اپنے بیٹے کین سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ ابھی تک کیوں نہیں سویا تو کین اسے بتاتا ہے کہ اسے بہت عجیب عجیب سے سپنے آ رہے ہیں جس میں کچھ لوگ اسے پکڑنے کی کوسس کر رہے ہیں کچھ مانشٹرز اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں ایولین کسی طرح اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی اور اسے اطولانے کی کوسس کرتی ہے جب کینس ہو جاتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے اس کے روم سے بہار آتی ہے اور اسی دوران ہم اسی کبڑ کے پاس ایک ہاتھ بھی دیکھ پاتے ہیں جو کسی اسپریٹ کا تھا اور اب انہی کے گھر میں موجود تھا اگلے دن ایولین کے گھر یوری آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی سپر نیچرل پاور موجود ہیں کیونکہ اسے اس طرح کا احساس ہو چکا ہے اور وہ اس گھر کو پویتر کرنے کے لئے آیا ہے وہ اپنی پاور اور اپنی منتر سے گھر کے اندر موجود سکتیوں کو بہا نکالنے لگتا ہے اس دوران وہ اسی دور کو نوٹس کرتا ہے اور ایولین کو بتاتا ہے کہ یہ درواجہ تمہیں کہاں پر ملا تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ درواجہ انہیں جنگل میں ملا تھا یوری اس بات سے بہت ناراج ہو جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی گلتی کر دی یوری ایولین کو بتاتا ہے کہ انہیں کسی بھی طرح اس درواجہ کو نکال کر واپس اسی جنگل میں چھوڑ دینا ہوگا اب اسی رات ایولین اپنے ہزبین ریڈ کو ساری باتیں بتاتی ہیں تھکاوا ریڈ اس درواجہ کو کھولنے کی کوسس کرتا ہے بہت دیر تک اس درواجہ کو نکالنے میں لگا دیتا ہے لیکن آخر تک وہ درواجہ اسی نہیں نکلتا ریڈ بہت تھکاوا تھا وہ بتاتا ہے کہ وہ کل اس درواجہ کو نکال دے گا اگلی دن ایولین سیر کی ہی ایک لائبریری میں جا کر اس درواجہ کی ہسٹری جاننے کی کوسس کرتی ہیں جہاں لائبریرین اس سے کچھ عجیب سی باتیں بتاتی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 20 سال پہلے اس درواجہ کے کانی کئی بچے گائی بھو رہے تھے جو کبھی کسی کو نہیں ملے یہ بات سن کر ایولین بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں کیونکہ اب اسے کین کی فکر ہونے لگی تھی حالانکہ اس لائبریرین کو بھی اس بار میں زیادہ جانکاری نہیں تھی تو وہ بتاتے ہیں کہ اس لائبریرین میں اور بھی بہت سارے آرٹیکل ہیں جنہیں پڑھ کر وہ بہت ساری جانکاری پاسکتی ہیں اسی رات ایولین ریڈ کو بھی ساری باتیں بتاتی ہیں لیکن ریڈ بتاتا ہے کہ وہ زیادہ ہی ان سب چیزوں کے بار میں سوچنے لگی کیونکہ تمہارا دوش یوریتو میں ان سب چیزوں کو سوچنے کے لیے مضبور کر رہا ہے اگلی دن ریڈ اور ایولین نوٹس کرتے ہیں کہ جس درواجے کو انہوں نے لگایا تھا اس درواجے کا کلر نکل چکا ہے اور یہ بہت عجیب بات ہے ایولین اور ریڈ دونوں ہی ڈرے ہوئے تھے تب ہی ایولین کو اسکول کی پرنسپل کا میسج آتا ہے اور وہ انہیں بتاتے ہیں کہ کین کو ایک بار پھر سے اسکول سے ریشٹیکیٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ اس بار بھی اس نے مار پٹ کی تھی اب کین کے اس حالت کو دیکھ کر ریڈ اور ایولین بہت دکی تھے اس کان ریڈ کین کو اپنے ساتھ کام پر لے جاتا ہے تاکہ وہ کچھ ڈسیپلین سیکھ سکے اسی دن ایولین کے پاس کچھ آرٹیکل آتے ہیں جو گائیب ہوئے بچوں کے بارے میں ہی تھے آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد ایولین کو پتا چلتا ہے کہ 20 سال پہلے گائیب ہوئی لاشٹ بچی کا گھر اسی سیر میں ہے اس دوران اس گھر میں ہم کچھ آتماوں کو دیکھ پاتے ہیں جو ادھر ادھر گھوم رہی تھی لیکن اس بات کا احساس ایولین کو نہیں تھا اور وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اس کان وہ لاشٹ میں مسنگ ہوئی اس لڑکی کی موم سے ملنے جاتی ہے اس لڑکی کی موم ایولین کو بتاتے گی 20 سال پہلے وہ اس سہر میں آئے تھے اور یہاں انہوں نے ایک گھر لیا اور وہ لوگ ایک ٹری پر گئے تھے جہاں پر انہیں ایک دروازہ ملا انہوں نے اس دروازے کو اپنے گھر پر لگا دیا اور اسی بیچ ان کی لڑکی اس دروازے کے اندر پہنچ گئی اس دروازے نے اس کی بیٹی کو نکل لیا اور بہت کوسس اور مسکت کرنے کے بعد بھی ان کی بیٹی کا کچھ پتا نہیں چلا ان لوگوں نے اس دروازے کو نکالنے کی بہت کوسس کی لیکن ان کی بیٹی کی جانے کے بعد بھی وہ دروازہ وہی کا وہی رہا تب ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا اس کان انہوں نے گھر کے ساتھ ساتھ اس دروازے کو بھی آگ لگا دی لیکن وہ دروازہ جیسا کا تیسا رہا اس کان انہوں نے اس دروازے کو تالہ لگا کر چاہ بھی وہیں پر فین کر وہاں سے دوسری جگہ پر سپٹ ہو گئے یہ ساری باتیں سننے کے بعد ایولین بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا اور اسے اپنے بیٹے کی چنتہ ہونے لگتی ہیں اور تب ہی اسی ریڈ کا میسیج آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اس نے کین کو گھر چھوڑ دیا ہے اور وہ اپنے کام پر نکل گیا لیکن ایولین ریڈ کو کال لگاتی ہے اور اسے واپس گھر بلاتی ہے کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس دروازے سے کین کو کتنا خطرہ ہے اس سے پہلے کہ ایولین اور ریڈ اپنے گھر پر پہنچ پاتے ان کے بیٹے کین کو اس دروازے نے نکل لیا تھا اور یہ بات جان کر وہ دونوں بہت زیادہ نراز ہو جاتے ہیں اور انہیں بہت ہی تکلیف ہونے لگتی ہے اس کا ایولین اپنے دوست یوری کو وہاں پر بلاتی ہے تاکہ وہ کسی طرح ان کی مدد کر سکے اور کین کو واپس لاسکے یوری ریڈ اور ایولین کو بتاتا ہے کہ ابھی بھی جیادہ دیر نہیں ہوئی ہے وہ کسی طرح کین کو بچا سکتے ہیں اور اس دنیا میں واپس لاسکتے ہیں یوری اپنے سوپر نیچرل پول کو یوز کر کے اس دروازے کو واپس اسی جنگل میں لے کر آتا ہے اس کے ساتھ ریڈ اور ایولین بھی ہوتے ہیں اب یوری اپنی پور سے کسی طرح اس دروازے کے اندر موجود اس سیطان سے ڈیل کرنے کی کوسس کرتا ہے تاکہ وہ کین کو چھوڑ دے یوری بہت دیر تک ریچول کرتا ہے اور کسی طرح اس دروازے کے اندر موجود سیطان سے کانٹیٹ کرنے کی کوسس کرتا ہے اور یوری اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے اور کسی طرح سے وہ سیطان کے اسیسٹینٹ سے بات کرنا اسٹارٹ کرتا ہے وہ سیطان یوری کو بتاتا ہے کہ اس دنیا میں آئے ہوئے سبھی بچے کبھی بھی واپس ان کی دنیا میں نہیں جاتے یا ان کے نیم کے خلاف ہیں لیکن یوری بتاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کین کو چھوڑ دے اور جو چاہے وہ ریڈ اور ایولین سے مانگ لے لیکن وہ سیطان بتاتا ہے کہ اس دنیا کے الگی ایک راجہ ہے جو اس دنیا کے سارے نیموں کا اولنگن خود کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کر سکتا اس کان یوری اس سیطان سے اپنے راجہ سے بات کرانے کو کہتا ہے لیکن وہ سیطان نہیں مانتا لیکن کسی طرح یوری اسے منع لیتا ہے اس کے بعد اس دور کے دوسری طرف موجود وہ سیطان ایولین سے اس دور کی چھابی مانگتا ہے جیسے ہی ایولین اس دور کی چھابی کو نیچے رکھتی ہے وہ چھابی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور اس دروازے کے آس پاس شاروں اور اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو جاتا ہے یوری لالٹین کی مدد سے وہاں پر اوجالہ کرتا ہے اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس میں بہت سارے بچوں کی آتمائی کھڑی ہوئی ہیں جنہیں اس سیطان نے اس دروازے کے اندر نگل لیا تھا اور تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے بچی وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں اور وہاں پر رکاوا وہ دروازہ ان تینوں کے لیے کھل جاتا ہے جیسے ہی وہ تینوں اس کے اندر پہنچتے ہیں تو ریڈ اور ایولین اس سیطان سے منتے کرنے لگتے ہیں وہ اپنی جان کے بدلے کین کو چھوڑنے کو کہتے ہیں لیکن سیطان کو ان سب چیزوں سے کوئی بھی مطلب نہیں تھا اسے کسی بھی بڑے انسان کی جان نہیں چاہیے تھے اس کانڈ وہ انہیں بتاتا ہے کہ اسے بچوں کی تکلیف اور دکھ دیکھنا پسند ہیں سیطان بتاتا ہے کہ تمہیں اپنے بچے کین کو بچانے کے لیے مجھے کسی اور بچے کو دینا ہوگا اگر وہ لوگ اپنی سرط پر قائم نہیں رہے تو ان کا بچہ کین بھی واپس ایسی دنیا میں آ جائے گا یہ بات سنکر ریڈ اور ایولین بوری طرح سے ایموشنل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کین کے بدلے کسی اور پیرنٹس کی بچے کو اس سیطان کے حوالے کرے لیکن وہ کرتے بھی کیا کین کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے وہ تیار تھے اس کے بعد ہمیں ریڈ کی فیملی کو دکھائے جاتا ہے ایولین کین کو لے کر اس سہر سے اپنے ساتھ جاری ہوتی ہیں لیکن ریڈ ابھی بھی اسی سہر میں رکوا تھا کیونکہ اس سیطان کا کام ابھی باقی تھا ریڈ یوری کی مدد سے کسی طرح اس درواجے کو جنگل میں لے کر آتا ہے اور اسے اچھے سے رینویٹ کر کے اس میں پینٹ کر کے اس درواجے کو کین کے ہی اسکول میں لگا دیتا ہے کیونکہ وہ ایک کارپینٹر تھا اور اسے اس اسکول کو رینویٹ کرنے کا کام ملا تھا وہ درواجے کو اسکول میں لگا دیتا ہے اور وہ ایک عجیب سا درواجہ تھا وہاں موجود سارے بچے اس دروازے کو کھول کر اندر جایا کرتے تھے اور اس طرح سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ ریڈ اور ایولین نے اپنے بچے کے بدلے اسکول کے ہی کچھ بچوں کو سیتان کے حوالے کرنے کا ہی ڈیسائیڈ کیا تھا اور اس ڈیل کے کان سیتان نے ریڈ اور ایولین کے بچے کو چھوڑ دیا تھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسے لگے نیچے کمنٹ کر کے جرور بتانا اور اسی طرح کی کہانیوں کے ڈیلی ڈوست کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا